اسلام علیکم آج میں آپ کو غربت سے نکلنے کا ایک ایسا فارمولہ بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کر لیا تو یقین کیجئے کہ آپ اس سے نجات پا جائیں گے نہ صرف خود بلکہ آپ اپنی نسل کو بھی ایک بہتر زندگی دے کر چلے جائیں گے آپ کے خاندان کے اوپر صدیوں پر معید اگر غربت ہے ایک مفلسی ہے تو اگر آپ نے اس فارمولے کے اوپر عمل کر لیا تو آپ کے خاندان کے اوپر یہ غربت کی کالی گٹا جو ہے یہ روشنی میں تبدیل ہو جائے گی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا مشاہدہ ہوگا کہ ہم جب بھی کسی چیز کے ساتھ چپک جاتے ہیں کسی جگہ کو نہیں چھوڑتے ہیں تو ہم اس کا نقصان اور خمیازہ اٹھاتے ہیں ہمیں سے بہت سارے ایسے خاندان ہیں جب بھی وہ کئی دہائیوں سے کسی ایک گھر میں رہتے ہیں کئی دہائیوں سے اسی گھر میں چپٹے رہتے ہیں یا اس علاقے یا اس شہر کو نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر غربت اس خاندان کے اوپر چھا جاتی ہے پھر آپ غربت کے پنجو سے اپنے آپ کو یا اپنے خاندان کو چھوڑا نہیں پاتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں ایک مشاہدہ آپ کا یہ بھی ہوگا کہ آپ کے اردگرد جو لوگ رہتے ہیں اگر کسی وجہ سے انہوں نے اس گاؤں یا اس علاقے یا اس شہر کو چھوڑ دیا ہو تو اس میں سے بہت سارے خاندان ترقی کر جاتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں وہ مالی لحاظ سے آپ سے بہتر ہو جاتے ہیں یقین کیجئے یہ امیگریشن یا ہجرت کرنا ایک ایسی زبردست چیز ہے اور ایک ایسا کامل فرمولہ ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے خاندان کے اوپر اپلائی کریں تو آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ اسلام کو لیجئے جب بھی اسلام نے ترقی کی ہے آپ اس کی بیسیک اور بنیادی کو دیکھیں تو اسلام کے ماننے والوں نے ہجرت کی ہے جب اسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے تو اسلام اور اس وقت کے مسلمانوں نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی ہے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کسی علاقے میں کسی شہر میں کسی گاؤں میں کسی گھر میں رہتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ اپنی یادیں اس قدر وابستہ کر لیتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھتے لیکن اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس گھر کو اس علاقے کو اس گاؤں کو چھوڑنا ہوگا آپ اپنے اس گاؤں کو چھوڑیں اور قریبی شہر میں چلے جائیں اور نئی زندگی کا آغاز کریں اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تب بھی آپ کے علاقے صحیح نہیں ہیں تو اس شہر کو چھوڑ کر ملک کے کسی دوسرے علاقے میں چلے جائیں یا پھر اس ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں یقین کیجئے آپ کے آلات بھی دن اور رات کی طرح بدلیں گے اور اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کر لیا نہ صرف آپ کے آلات بلکہ آپ کی نسلو کے آلات بھی بدل جائیں گے That's it for today It's me کامران صفتر کیانی